السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو پیو ٹی وی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فاطمہ ہاتون کی شادی کس کے ساتھ ہوگی ناظرین کورلوس عثمان سیزن سکس میں ایک بہت اہم موضوع یہ بھی چل رہا ہے کہ فاطمہ ہاتون کی شادی کس کے ساتھ ہوگی ابھی حالیہ سیزن میں یا اس سے پہلے کبھی بھی ہم نے فاطمہ ہاتون کی شادی کے حوالے سے نہیں سنا تھا مگر اس سیزن میں فاطمہ ہاتون کی شادی کے حوالے سے تذکرہ چل رہا ہے جو کہ اس بات کو تو کنفرم کرتا ہے کہ اس سیزن میں فاطمہ ہاتون کی شادی لازمن ہوگی اب کس کے ساتھ ہوگی یہی چیز آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر دیکھا جائے فاطمہ ہاتون کی تاریخ کے حوالے سے تو اس حوالے سے آپ نے سوشل میڈیا پر سکرول کیا ہوگا سرچ کیا ہوگا ظاہری سی بات ہے کورلوس اسمان کے ویورز جو ہیں وہ تاقریبا تمام طرح ہسٹوریکل کریکٹرز کی تاریخ کے بارے جاننے کے لیے بیتاب رہتے ہیں تو جاکہ اندر آپ نے دو چار ویڈیوز دیکھی بھی ہوگی ہسٹری کی فاطمہ ہاتون سے ریلیٹڈ جو لوگوں نے بنائی ہے مختلف کریٹرز نے اس پر اپنی اپنی رائے پیش کی ہے اپنا اپنا کانٹینٹ انہوں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے فاطمہ ہاتون کی تاریخ پر مگر فاطمہ ہاتون کی تاریخ کے حوالے سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں اور جو میں نے ہسٹری کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے جو میں نے اوٹمان امپائر کی ہسٹری ریٹ کی ہے تو اگر آپ مجھے فاطمہ ہاتون کے حوالے سے مجھ سے پوچھیں تو فاطمہ ہاتون کی ہسٹری پتا کیا صرف یہ کہ عثمان بیہ کی بیٹی تھی اور اس کے بعد تیرہ سو چوالیس میں ان کی دیت ہوئی اس کے علاوہ فاطمہ ہاتون کی ہسٹری ہے ہی نہیں ہے تاریخ میں فاطمہ ہاتون کا ذکر کیونکہ اوٹمان امپائر کی جو میرے بک میرے پاس ہے دولت عثمانی ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر محمد عزیر کی ہے تو اس میں انہوں نے جو اکسپلین کیا ہوا ہے اس میں انہوں نے صرف عثمان غازی کی زندگی اکسپلین کی ہوئی ہے سالہ تین کی ہسٹری ہم کہہ سکتے ہیں البتہ ہولو فیرہ کی اورحان غازی کے ساتھ جو کہانی ہے وہ انہوں نے ڈیٹیل میں اکسپلین کی ہوئی ہے ہولو فیرہ کی ہسٹری وہاں پر موجود ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے فاطمہ ہاتون کا تو فاطمہ ہاتون کی ہسٹری کے حوالے سے یا عثمان بے کے باقی بیٹوں کی تاریخ کے حوالے سے کچھ خاص انفرمیشن نہیں ہے اگر عثمان بے کی نسل کی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو عثمان بے کا زیادہ تر جو ذکر اورحان بے کے علاوہ اگر کسی اور کا ملتا ہے تو وہ آل آؤ دن بے ہیں کیونکہ وہ سلطنت عثمانیہ کے وزیر تھے تو اب کسی نہ کسی طریقے سے ان کا سلطنت کے ساتھ تعلق بن گیا تھا اس کے بعد چوبان بے کا ذکر ملتا ہے ان کا بھی کچھ خاص نہیں ہے لیکن بس طورہ بہت ان کا بھی ذکر آیا ہوا ہے جبکہ پزارلی بے ملک بے حامید بے ان کا تو ذکر بھی نہیں ملتا اورٹمن امپائر کی تاریخ میں ان کا جسٹ یہی ہے کہ عثمان بے کے چھے بیٹوں میں یہ تین بھی شامل تھے تو اب فاطمہ ہاتھ ان کی تاریخ کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل نہیں ہے سوشل میڈیا پر جب ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں ان میں سے مقلب کریٹرز کی ویڈیوز میں نے خود جا کر واج کی ہے تو اس نے کوچھ نے جسٹ یہ ایکسپلینڈ کیا ہے کہ وہ بہت بہادر تھی اب چونکہ عثمان بے کی بیٹی ہے اور کائی جس طرح سیریز میں دکھائے جاتے ہیں کہ وہ اطور مضبوط ہیں سٹرونگ قوم ہیں تورک ایک سٹرونگ قوم تھی اور ابھی بھی ہے اگر میں اس کے غیرت جاگ دیکھتے کیا کہتے ہیں جو سیریز میں دکھایا جا رہا ہے فاطمہ ہاتھ ان تیر اندازی میں تلوار بازی میں شرکت کرتی ہے اور مہارت پی رکھتی ہے تو ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ جو یوٹیو پر ویڈیوز موجود ہیں ان میں ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ فاطمہ ہاتھ ان ایک سٹرونگ ہاتھ ان تھی تیر چلانے میں بڑی مہارت تھی جنگوں میں شرکت کیا کرتی تھی یا یہ وہ اب اس کے حوالے سے اسٹری میں ڈیٹیل نہیں ہے یہ جلس سیریز کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے اور اپنے جو ان کے تجزیات ہوتے ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں اس کے علاوہ ایک ویڈیو میں نے یہ بھی سنی ہے فاطمہ ہاتھ ان کے حوالے سے کہ ان کی ایک شادی ہوتی ہے ایک وزیر کے ساتھ ایک کسی ریاست کے یا کسی قبیلی کے سردار کے ساتھ ہوتی ہے جو بعد میں اوٹمنگ کا وزیر بنتا ہے اور وہ جو ہسٹریہ میں مجھے وہ ویڈیو اگزیکٹیان نہیں ہے میں نے بہت عرصہ پہلے سنی تھی وہ تین چار مہینے پہلے لیکن جو ہسٹری اس نے ایکسپلین کی ہے وہ بائعزید کی بیٹی فاطمہ ہاتھ ان کی ہے وہ فاطمہ ہاتھ ان اسمان بے کی بیٹی کا نہیں ذکر ملتا بائعزید کی بیٹی فاطمہ ہاتھ ان کی جو ہسٹری ہے وہ اس صاحب نے اپلوڈ کی تھی اپنے چینل پر اور اس کی قبر کو دکھا کر اس فاطمہ ہاتھ ان کے ساتھ جوڑا گیا جبکہ اسمان بے کی بیٹی فاطمہ ہاتھ ان کی قبر کے حوالے سے بھی کنفرم نہیں ہے اسمان بے کے بیٹے علاؤدین اسمان بے کے بیٹے عرحان اسمان بے کے بیٹے چوبان ان کی قبروں پر تختیاں لگی ہوئی ہیں پزارلی اور حامید بے کے حوالے سے بھی میرے خیال سے ہے یہ قبریں واضح ہیں جبکہ اسمان بے کے باقی بیٹوں کی بیٹوں کی بات کرنا فاطمہ ہاتھ ان کی قبر کے حوالے سے کچھ کنفرم نہیں ہے البتہ کچھ تحریریں آتی ہیں مطلب کہ کچھ ہسٹورین نے جو مطلب کہ بہت ڈیپ میں چلے جائیں اوٹومن کی اسٹری میں وہاں پر کچھ تحریریں آتی ہیں فاطمہ ہاتھ ان کے حوالے سے کہ ان کی شادی ہو جاتی ہے کسی سردار کے بیٹے کے ساتھ یا کسی قبیلے کے سردار کے ساتھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے والد کے بعد وہ سردار بنا تو قبیلوں کو متحد کرنے کے لئے اسمان بے نے اس کی شادی کروا دی تھی لیکن یہ فاطمہ ہاتھ ان جو تھی وہ پھر بھی سلطنت اسمانیہ کے ساتھ کونیکٹیٹ رہی میں بھی اس بندے کو یا اس شخص کو اورہان کے دور میں کوئی نہ کوئی آٹومن امپائر کی وزارت مل گی ہو اور وہ ایٹومیٹکلی اورہان بے کے ساتھ کونیکٹیٹ ہو گیا ہو اور اس طریقے سے فاطمہ ہاتھن سلطنت اسمانیہ سے کونیکٹیٹ رہی یہ بات اس نے واضح کی ہوئی کچھ تہیرونوں میں ترک تہیرونوں میں آتا ہے کہ فاطمہ ہاتھن مرتے دم تک اوٹومن امپائر کے لئے اپنے فریزے جو تھے سے ملے جو فرائز تھے وہ سن انجام دیتی رہی اور اوٹومن امپائر کی یا اسمانی خاتونی کہلائی بٹے دم تک تیرہ سو چوالیس میں ان کی دیت آتی ہے ہسٹری میں پدائش کے حوالے سے تقریباً ٹھرٹین ایٹی نائن میں آتا ہے ان کی پدائش کیونکہ یہ چھوٹی تھی کافی چھوٹی تھی باقی علاؤدین اور اورہان کی نسبت ٹھرٹین ایٹی نائن میں ان کی پدائش کے حوالے سے آتا ہے کچھ جگہ پر اور ایک بک میں ایٹی فائف پی ہے یہاں پر چوبان بے کو چھوٹا دکھایا گیا ان سے ورنہ چوبان بے کئی جگہ پر ان کو بڑا بھی دکھاتے ہیں فاطمہ ہاتھون کی ایک ہی بیٹی تھی عثمان بے کی ایک ہی بیٹی تھی جو فاطمہ ہاتھون تھی البتہ فاطمہ ہاتھون کی نسل کے حوالے سے کچھ کنفرم نہیں ہے نتنگ جو میں نے بتایا ہے کہ ایک کریئیٹر نے جو رہا ہوا ہے فاطمہ ہاتھون جو بایازید جو کہ چوتھے حکمران کی بیٹی تھی بایازید محمد کا بیٹا بایازید اور حان کا بیٹا محمد محمد کا بیٹا بایازید بایازید کی بیٹی فاطمہ تھی اس کے آگے سے دو بیٹے تھے جو پاشا کا لقب بھی تھا انہیں ملا ہوا تھا اور وہ بایازید کی سلطنت کے لیے کام کرتے تھے اور جنگوں میں شرکت بھی کیا کرتے تھے اور کافی کارنامے بھی ہیں ان کے تو ان کو اس نے اٹیچ کیا تھا وہ تھوڑی سی ایک الک سائیڈ ہے یہ الک سائیڈ ہے یہ فاطمہ اور ہے وہ فاطمہ اور ہے تو خیر ابھی شادی کے حوالے سے بات کریں تو ابھی دو امیدوار ہمیں نظر آئے ہیں کورلوس عثمان سیریز میں ایک یوسف بے بیگم خاتون کے بھائی اگر آپ نے سیزن سکس کی ہے اپیسوڈ ترکش اردو سب ٹائٹل کے ساتھ دیکھی ہے تو آپ نے یہ دو کریکٹر دیکھیں ہوں گے یوسف بے جو کہ بیگم خاتون کا بھائی ہے اور ساروجہ جو کہ بیہان بے اور غزہ ہاتون کا بھائی ہے تو اب یہ دو کریکٹر دیکھیں ہیں یہ فاطمہ ہاتون کے لئے امیدوار ہمیں نظر آئے ہیں شادی کے لئے ہیں تو ویورز ایک تو ہو گئے ہیں یوسف بے تو ایک ہے ساروجہ تو یہ دو کردار جو ہیں وہ فاطمہ ہاتون کے لئے فیلحال تو ان دونوں کے علاوہ کوئی کریکٹر نہیں ہے جس کے ساتھ فاطمہ ہاتون کی شادی متوقع ہوں یا چانس ہوں تو ایک تو لاہر سائم جاندار کا بیٹا آیا تھا تو اب اس کا پتہ نہیں سیزن سکس میں اس کی انٹری ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ اگر ہوتی تو میرے خیال سے وہ زیادہ سیوٹیول کریکٹر تھا ایک چلیں اب بات کرتے ہیں ان کریکٹر کے حوالے سے تو ان میں سے جو زیادہ بیسٹ ہے میرے خیال سے بیگم خاتون کا بھائی یوسف یوسف تھوڑا ہشیار ہے تھوڑا سا ایک تو وہ خود فیصلے کرنے والا ہے یوسف نے ان کے کہنے کے باوجود ان کا منع کرنے کے باوجود عثمان بے کو بتانے جا رہا تھا کہ جو غزال خاتون ہیں وہ اصل میں غدار نہیں ہیں بلکہ ہولو فیلہ کے ساتھ جو خادمہ آئی تھی اس نے زہر دینے کی کوشش یا زہر اس نے دیا تھا تو وہ یہ فیصلہ لے کر چرا گیا تھا اب اس میں لوکاس آ جاتا ہے خود بتا دیتا ہے حقیقت وہ الگ چیز ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں اپنے طور پر کچھ کرنے کا دم ہے اس میں حمد ہے کہ وہ اپنے طور پر فیصلے کر سکتا ہے جبکہ اس چیز کو دیکھا جائے ساروجہ میں تو وہ میرے خیال سے جس طرح وہ ڈرہ ڈرہ ڈکھائی دیتا ہے لازٹ ٹائم جب وہ اورہان بے جا رہے تھے اولوزہ کو بچانے کے لیے تو تب بھی اس کی والدہ نے اس سے آگے کیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خود سے فیصلے نہیں کرتا اور اپنی والدہ کے جو فیصلے ہیں انہی پر ہی توجہ دیتا ہے اور کچھ سوچ سمجھ بھی نہیں ہے اس کے اندر جس طرح لازٹ ٹائم اس نے اپنی والدہ کو بچانے کے لیے اسے حکیم کے خیمے سے نکال کر قبیلی سے باہر نکالنے کی کوشش کی اگر وہ ایسے کامیاب ہو جاتا اپنی والدہ کو جیل سے نکال کر باہر لے جاتا تو یقیناً اس کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ پیش آ سکتا تھا جو کہ بے حان بے نے وقت پر اس معاملے کو سنبھال لیا تھا تو اس میں اس چیز کا سوچنے کی اس میں اہلیت نہیں ہے اس نے نہیں سوچا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ سکتا ہے جبکہ بے حان بے بھی کوئی اتنے حاج سمجھدار نہیں دکھائی دیتے ایک فنی سی فیملی ہے یہ ساری لیکن انہوں نے بھی خود سے فیصلہ کیا اور ایک اچھا فیصلہ کیا مگر ان کا بیٹا اس سے بھی نیچے ہے سوچنے کی صلاحیت میں کہ وہ یہ فیصلہ بھی نہ کر سکا یہ سمجھ بھی نہ سکا اس بارے سوچ بھی نہ سکا تو اس حوالے سے اگر دیکھیں اگر ہم مائنڈ سیٹ کے حوالے سے دیکھیں تو میرے خیال سے فیلحال کے لیے یوسف بے زیادہ بیسٹ ہیں اگر ان دونوں میں سے مہارت کی حوالے سے دکھایا جیئے تلوار بازی کی مہارت یا ان کی اگر یہ سٹرونگ دیکھیں ان میں سے زیادہ کون ہے تو وہ بھی میرے خیال سے یوسف بے زیادہ پیسٹ رہے گا البتہ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بیہان بے اس کے علاوہ جو ہیں ان کی بیوی غزال خاتون یا ان کا بیٹا یہ تینوں جو فیملی ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ پیور فیملی ہے پیور فیملی سے مراد ہے کہ ان میں سے کوئی بھی غداری نہیں ہے ان میں ان کے اندر منافقت نہیں دکھائی دی ابھی تک ان تینوں میں سے کسی کے اندر بھی منافقت نہیں دکھائی دی گئی غزال خاتون جسے صرف موں کا بڑھ بولا دکھایا گیا ہے کہ الفاظ وہ کنٹرول میں نہیں کر سکتی بگر وہ دل کی بڑی نہیں ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے لائلٹی میں تو میرے خیال سے بیہان بے عثمان بے کے ایک قابل قدر اور ایک لائل سردار کے طور پر اپڑیں گے ابھی سیزن کے آگے چل کر میں بھی انہیں بھی کوئی فریضہ دیا جائے بڑے جس طرح بڑے والا فریضہ جس طرح وہ قلعہ حوالے کر دی تھے بیگم خاتون کے اس طرح انہیں بھی کوئی نہ کوئی فریضہ مل سکتا ہے اور میبھی اس میں کافی حد تک بہتر طریقے سے سر انجام دیتے ہوئے انہیں دکھائی دیں تو میرے خیال سے لائلٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے یا آپ آہ ٹرسٹ کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ زیادہ بیٹر ہے پھر یہ فیملی ون کر جاتی ہے کیونکہ دوسری جانب جو بیگم خاتون ہے اس کا بھائی ایک اچھا انسان ہے اگر اس کے بھائی کو دیکھ کر کہا جائے تو اسمان بھی یہ فیصلہ کرنے میں تاخیر نہیں کریں گے لیکن جب بیگم خاتون کی بات آتی ہے تو بالا خاتون انکار کرے گی بالا خاتون اس میں رکاورٹ بنے گی کیونکہ بیگم خاتون جو ہے اس نے جو حال یا قسط میں الفاظ کہے کہ میں تم سے تمہارا شہر بھی چھین لوں گی تمہاری سرداری کی پوست یا تمہاری شہرت یا تمہارا عہدہ جل جگہ پر بارہ خاتون موجود ہے اور میں اس کو چھن سکتی ہوں اور چھینوں گی یہ بیگم خاتون کے الفاظ تھے تو اس کی نظر واضح طور پر اسمان بے کے عہدے پر ہے اسمان بے کی شہرت پر ہے اسمان بے کے آپ کہلیں کہ اس کی عزت پر ان کے وقار پر جو انہوں نے ریاست بنائی اس کا مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ریاست کی حصے دار بن جائے تو بیگم خاتون میرے خیال سے ابھی واضح طور پر تو کچھ نہیں کیا اس نے لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں منافقت چھپی ہوئی ہے بیگم خاتون کا جو کردار ہے وہ نیکٹیو کردار ہے لیکن کہ غزال خاتون موک سے یا دیکھیں دل صاف وہ انسان کا تو موک کے الفاظ جو ہیں وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے ورنہی اس نے ایسے کوئی الفاظ کہیں کہ جو کسی کو زیادہ ہرٹ کریں بیگم خاتون کے مقابلے میں غزال خاتون کی الفاظ اتنے زیادہ بڑے نہیں تھے کیونکہ اس نے الزام لگایا اس کا مزاک ہر آیا کہ مجھے بہت اچھا لگا تمہیں میرے صاحب نے معافی مانگی تو یہ کوئی اتنے بڑے الفاظ نہیں تھے لیکن ان کے اندر دیانت داری کرنے والی چیز ہے کہ یہ لوگ اماندار ہیں اور بیگم خاتون کسی بھی ٹائم کارامان کے آسی بے کے ساتھ مل کر اس مان بے کو دوکھا دے سکتی ہے تو اس چیز کو دیکھا جائے تو بیگم خاتون کے بھائی یوسف بے کا کریکٹر کے طور پر اگر ان دونوں میں اسے دیکھا جائے تو میرے چال سے فاطمہ پر سیوٹیبل صرف یوسف ہے ساروجہ کے ساتھ اس کی شادی فاطمہ کی نہیں ہونے والی چاہے یہ ہاندان جتنا بھی اچھا ہو ان کے ساتھ فاطمہ کے ساتھ ساروجہ کی شادی نہیں ہونے والی حال بہتر یوسف کے ساتھ تب ہی ہو سکتی ہے جب بیگم خاتون رائے راست پر آ جائے اگر بیگم خاتون رائے راست پر نہیں آتی تو یوسف کے ساتھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یوسف اپنی بہن کے مخالف جا کر اسمان بے کو اس کی بہن کی حقیقت واضح کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنے قبیلے میں اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے گا یعنی کہ وہ خود کو جس نے ابھی تک اپنی بہن کو سردار کے طور پر آگے کیا ہوا ہے وہ اپنی بہن کو سائٹ پڑھ کر کے خود سردار بنے گا تو اس طرح کا ایک اول نکھائی دے سکتا ہے یوسف بے کی طرف سے ایک اس طرح کا کام یا اس طرح کا آپ کہہ لیں کہ لائلہ عمل نکھائی دے سکتا ہے تو یہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا یوسف بے کی اکل پر ان کی سمجھداری پر کہ وہ کس کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں تو پھر میرے خیال سے یوسف بے گا کردار ایک سٹرونگ امیدوار ہوگا فاطمہ حاتن کے لئے ابھی باقی محمد بولزارگ نے سٹوڑی دکھنی ہے کیونکہ تاریخ میں واضح نہیں ہے کس سردار کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو اب یہاں پر کسی کے ساتھ بھی کروا دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہم یہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ کس کے ساتھ ہوئے گی لیکن میرے خیال سے یوسف بے کے کردار کو اگر پریفر کیا جائے اس حوالے سے تو یہ زیادہ سیو ٹیبل کردار ہے فاطمہ کے لئے ساروجہ کی نسبت تو ویورز اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے آپ نے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور سیزن سکس کی اپیسوڈ دوبر وان اوڈو دووڈنگ میں میرے خیال سے اس منت کی آئین تک آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی کیونکہ اس کے دو ٹریلر ڈیلیز ہو چکے ہیں اور اس منڈے کو تو نہیں نیکسٹ منڈے سے اس کی اپیسوڈ چل جائیں گی مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ اس کے دبنگ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ نیکسٹ منڈے سے آپ کو اپیسوڈ نمبر ون جو ہے کولوس اسمان سیزن سکس کی آئی مین 28 سپتمبر کو سوری اکتوبر کو آپ کو پہلی اپسوڈ دیکھنے کو مل جائے گی اور جو یوٹیب چینل ہے کولوس اسمان رو دبائی تو اس پر بھی اسی کے راؤنڈ آباون تقریبا میبی فرسٹ نویمبر کو آپ کو پہلی قیس دیکھنے کو ملے تو اب یہ کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی اگلی میڈیو میں اور چونکہ کل صلاحو دن یو بی سیریز بھی آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو اپن کر کے اس کے نیچے ایک چینل آپ نظر آ رہا ہوگا اس پر صلاحو دن یو بی سیریز کی اپیسوڈز کی ریویوز مل جائیں گے آپ کو جیسی وہ کنٹینی ہوگی تو اس پر ریویوز جاری کر دیے جائیں گے اپ ڈیٹس ہویا رہا بھی تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اب یہ کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا کیا لکھے گا اللہ حافظ تو وانت